اسیسٹین کی سی ایم با سندھرا راجے کے خلاف آج کانگریس نے ایک اور ثبوت پیش کیا اس کا عاروپ ہے کہ انہوں نے سرکاری محل پر جبرن قبضہ جمع رکھا ہے کانگریس نے اب اس کے خلاف مہا بھارت چھڑنے کا اعلان کر دیا ہے تو ادھر بی جے پی اسے سفید جھوٹ بتا رہی ہے اگر مونینڈر جسے راشتر بننا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے کانگریس نے تا جیرام رمیش کا نرینڈر موڈی پر یہ حملہ واسندھرا اور للیت موڈی کے بیچ ساٹھ گانٹ کو لے کر گوا اس کے ساتھ ہی کانگریس نے واسندھرا کو لے کر ایک بڑا خلاسہ کیا جیرام رمیش نے کاغذاتوں کے ساتھ دعویٰ کیا کہ 1954 سے لے کر 2010 تھا تھولپور کے محل کو راجستان سرکار کی سمپتی بتایا گیا ہے لیکن 2013 کے حالف نامے میں واسندھرا نے اسے اپنی نجی سمپتی بتا دیا ایدھر جیرام نے واسندھرا پر آروپ لگائے تو ادھر جیپور میں راجستان بیجیتی ادھرش اشوک پرنامی بھی دستاویج لے کر سامنے آئے اور کہا کہ محل تو واسندھرا کا ہی ہے واسندھرا کے پتی دشینت کے پتا دھولپور کے محل نے کہا کہ دھولپور میں نجی جائداد نہیں ہے ان کے پریوار کا جائداد نہیں ہے وہ سرکاری سمپتی ہے واسندھرا کے پتی دشینت کے پتا یہ بھارت سرکار کا ہینڈنگ ٹیک آور جو تھا کیسر باگ کا دھولپور سیٹی پیلس میں یہ اس میں اندراج ہے جس کے میں نمبر آپ کو بتایا یہ آپ اس میں اور اچھی طرح دیکھ لیتی ہے ہینڈ آور ٹیک آور پر دونوں سائن ہے سرکار کے بھی سائن بھارت سرکار کے بھی سائن ہے اور راجہ ہیمن سنگی کے بھی سائن ہے کانگریس نے آروپ لگایا کہا کہ دھولپور محل کو نیجی سمپتی بتا کر واسندھرا نے للیت موڈی کے ساتھ کاروباری سمجھوتے کیے یہ کمپنی کیا کھرتی ہے یہ کمپنی نئے ہونٹن نہیں بناتی ہے یہ کمپنی راجستان سرکار کی سمپتی کو اپنے نیجی جائداد کے روپ میں دیکھتی ہے جواب میں بی جی پی نے کانگریس کو نیشنل ہرارڈ ماملے کی یاد دلائی اس پرپٹی کو جس پرکار سنیا گاندھی جی راہل گاندھی اپنے نیجی سمپتی کے روپ میں کنورٹ کیے ایک کمپنی کو اسٹیبلش کر کے ینگ انڈیا کے مادھیم سے دو ہزار کار کروڑ روپے کی کمپنی کو انہوں نے ہڈپ لیا اس کے اوپر جانکاری دیتے ہمیں کچھ آنم تا اندر کی بات یہ ہے کہ کانگریس وصندرہ راجے کے خلاف ماحول کو ہر دن گرمانا چاہتی ہے اسی لئے اس کی ٹیم ڈھونڈھونڈ کر کھوچ کھوچ کر ایسی باتوں کو سامنے لارہی ہے جس پر راجے کا جواب دینا مشکل ہو جائے لیکن بی جی پی پوچھ رہی ہے کہ جب یہ باتیں سالوں پرانی ہیں تو اب تک کانگریس چکے